اسلام علیکم اگر آپ پاکستان نیوی میں ٹیسٹ دینے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو دو پورشن آتے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹیلیجنس کا اور دوسرا ہوتا ہے اکیڈمک کا لیکن یہاں پہ کافی سارے کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس تو کلیر کر لیتے ہیں لیکن وہ اکیڈمک میں فیل ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیزکس کے کچھ امپارٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ ایم سی کو شیئر کروں گا جو کہ پاکستان نیوی کے ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اور یہ جو ایم سی کو شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کے اکیڈمک کے پورشن کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارڈ لیکن اسے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کی آکن کو اول پر سیٹ کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے پہنچے جی تو دوستو جو پہلا کوسٹن ہے ہو جائیے کہ دسٹنس ایز ہے ڈیش کوئنٹیٹی تو نیچے آپ کو آپشنز گیون ہے آپشن نیبر اے سکیلر آپشن نیبر بی ہے ویکٹر آپشن نیبر سی ہے بوت انڈ آپشن نیبر ڈی ہے نن تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر اے سکیلر اپشن اے پوزیٹیو اپشن بی ہے نیگیٹیو اپشن سی ہے زیرو اپشن ڈی ہے کنٹینیو تو جب بھی ویلسٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو اپشن نیبر اے سکیلر اے سکیل رہتی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر بی نیگیٹیو دی میرمنٹ آف انرشا ہے آپشن اے ویٹ آپشن بی ہے پاور آپشن سی ہے سپیڈ اپشن نیبر ڈی ہے ماس دی یونٹ آف مومنٹم ایز آپشن نیبر نیوٹن میٹر اپشن نیبر ڈی ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوائر اپشن نیبر سی ہے نیوٹن سیکنڈ اپشن نیبر نیوٹن پر سیکنڈ دیattered انسر ہے وہ ہے آپشن نیبر سی نیوٹن سیکنڈ ، ابسانیو ویٹ میٹر ویٹ ہے آفشن اے اس پیڈ اپشن بی ہے دسٹنئس اپشن سی ہےкон سی ہے ڈسپلیسمنٹ اپشن ڈی ہے پاور سو ان میں سے وکٹر کوئنٹیٹی کونسی ہے تو وہ آپشن نبر سی ہے دسپلیسمنٹ ای بالسٹرون ویٹیکلی اپورڈ ایٹس ویلسٹی ایٹھ دی ہائیسٹ پوائنٹ ایس آپشن نبر اے ہے مائنس 10 میٹر پر سیکنڈ آپشن بی ہے زیرو آپشن سی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ آپشن ڈی ہے نن تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن نبر بی زیرو which instrument is most suitable to measure the internal diameter of test tube option number A meter roll option number B vernier kilper option number C measuring tape option number D screw gauge جس کا جو right answer ہے وہ ہے option number B vernier kilper significant figures in and expressions are option number A ہے all the digits option number B ہے all the correctly known digits option number C ہے all the correctly known digits and the first doubtful digits option number D ہے none of these تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number C all the correctly known digits and the first doubtful digit the number of base units in SIR international system میں جو units ہیں وہ کتنے ہیں option number A ہے 3 option number B ہے 6 option number C ہے 7 and option number D ہے 9 تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number C ہے 7 option number C ہے 7 to and fro motion of a body about its main position is known as option number A ہے circular motion option number B ہے random motion option number C ہے vibratory motion option number D ہے none of these تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number C vibratory motion اس طرح کے سمپل نومریکلز آپ سے پوچھے جاتے ہیں دو چیزیں آپ کو گیون ہوتی ہیں ایک آپ کو فائنڈ کرنے ہوتی ہے اب جیسا کہ یہاں پہ اسلیشن فائنڈ کرنی ہے اور مارس اور جو فورس آپ کو گیون ہے سمپل فورس کا فارمولا لگے گا ایم اے سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو فورس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اکاؤڈنگ ٹو فارمولا فورس کے ساتھ مارس ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹوئنٹی ڈیوائیڈ بائی ایٹ تو اس کا انصر بنتا ہے ٹو پوائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ سکوائر تو اس کا جو رائٹ انصر ہے وہ ہے آپشن نمبر اے ٹو پوائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ سکوائر دی ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ آف آ باڈی از گارڈ آپشن اے سپیڈ آپشن بی اے ویلوسٹی آپشن سی ہے ایسلوریشن آپشن دی ہے دی반ر ایسلوریشن ایسلا Watch آپشن نمبر ب الاستی آپشن اے مونٹم آپشن بی ایسلوریشن آپشن جو ہے آپشن فائنٹ ایسلوریشن اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number B friction The SI unit of dark is option A Newton option B a Newton meter option C a Newton per meter option D a Newton meter square اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number B Newton meter The number of perpendicular components of a force are option A is 1 option B a 2 option C is 3 and option number D a 4 جس کا right answer ہے وہ ہے option number b two components when a body is in equilibrium its acceleration is option a unity option b a positive option c a negative option d a zero جس کا جو right answer ہے وہ ہے option number d zero anti-colog wise torque is taken as option a a positive option b a negative option c a zero and option number d a none of these the right answer is option number a positive and colloqu wise torque is taken as negative the states of equilibrium are option a two option b a four option c a three and option number d a five the right answer is option number c three what is the SI unit of force option a newton option b a watt option c a ampere option d a kilogram اس کا جو right answer ہے آپ کو مجھے comment box میں بتانا ہے تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ کی preparation کتنی ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور reply دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی subscribe لازمی کرنا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملیں گے کسی next اور amazing ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ